السلام علیکم جی Welcome back to my channel امید کرتی ہوں آپ سب لکھریت سے ہوں گے اور بالکل ٹیک ٹاک ہوں گے ہاں جی چلے میں نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا کیمرہ لینز سے تو جی آج کا ولوگ جو ہے وہ میں ابھی ٹائم ملائے شروع کرنے کا سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں آج جو میں نے اپنی میندی لگائی ہے اور کس طرح لگائی ہے یہ ویڈیو میں نے اپنے آئی جی میں ڈالی ہوئے انسٹاگرام پہ تو آپ لوگ جا کے چک کر سکتے ہیں اوکی جی اچھا جی تو اب یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا جو ولوگ ہے مجھے کچھ ملا نہیں سمپلی کوکنگ روٹین یہ وہ دکھا دکھا کہ آپ اور میں خود بوڑی ہو جائیں گے سو آج جو ہے وہ میں اجار ہی ہوں اپنی فرینڈ کی سسٹر کی نکاح میں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو تیاریاں کروں گی ہم لوگ اس طرح جائیں گے کیا کریں گے تو وہ جو ہے میں چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کر دی رہوں گی راستے میں اور پھر ایک ولوگ بنا کے آپ لوگ کی لئے وہ اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ہی پیارے میرے یہ جوتے دکھا لوں یہ پینے ہوئے آپ کو پتا چلے گا اس کی لک جو ہے وہ پینے ہوئے آئے گی وہ میں پین کے آپ کو دکھاؤ گی اور یہ بہت پیارے ہیں بہت پیارے سے لگتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ آج کا جو میرا ڈریس ہوگا وہ یہ ہے اچھا یہ سوٹ نہ ہی اتنا ہےوی ہے نہ ہی اتنا لائٹ ہے اس جس نومل ٹھیک ہے یہ آپ نوملی اس کو پین کے جو ہے آگے بچے جات کیونکہ میرے ساتھ بچے ہوں گے نا تو اس وجہ سے میں چاریوں کی میں کچھ اس طرح پینوں جو میں خود بھی ایزی رہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ جوری ہے اس کے ساتھ دو ہیں ویسے میرے پاس مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ پہنوں کہ یہ پہنوں اس کے ساتھ یہ تھوڑا سیٹ بھی ہوگا تو مجھے فرینڈ نے بولا تھا کہ تم تھوڑا سا لے ایوی فینسی کچھ کر کے آنا اب مجھے نہیں پتھا کہ میں یہ پہن رہ disks وہ کہہ رہی ہے یہ پہنو اور مجھے تو ویسے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے میں کروں گی نا دونوں ساتھ لے جاؤں گی اور وہاں جا کے میں دیکھوں گی کہ کونسا یا کس طرح زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا پڑ یہ والا زیادہ مچ کر رہا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائے گا مجھے نہیں بتا کہ میں یہ پہنوں گی لیکن اس کے ساتھ کونسا مچ کر رہا ہے یہ نمبر ون مچ کر رہا ہے یا نمبر ٹو مچ کر رہا ہے دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے اور یہ جولری بھی میں نے لالا شاپ سے لی تھی کیونکہ یہاں پہ وہی ایک شاپ ہے جو اس طرح کی جولری پیاری پیاری جو ہے ان کے پاس ہے دیکھیں مجھے کتنی زیادہ جولری مطلب آپ کے پاس کتنی چوئیز ہوتی آپ جولری میچ کر سکتے ہیں آپ لوگ ضرور ان کو ویزٹ کیجئے گا نیکسٹ ویک تک ان کے پاس اور مزید ورائیٹی آئے گی دیکھیں ان کے پاس آئے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا my sister is going with me تو اس کا یہ آؤٹوٹ ہے اور وہ بھی میری طرح زیادہ جو ہے وہ ہیوی نہیں کرنا چاہ رہی ٹھیک ہے جی یہ تو ہوگی ہمارے آؤٹوٹس آؤٹوٹس کی اتنی لمبی ویڈیو بنا رہی ہے تو چلیں اب باقی ہم تیار ہوتے ہیں اور جب نکلیں گے تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی اپنے دکھا دیئے تو بچوں کی بھی دکھا دوں تو میں سوچ رہی تھی ان کے نے لینے کے لئے لیکن اب ان کے بردے بھی آرہی ہے اور ایک پارٹی اور بھی آرہی ہے تو میں نے کہا جو گھر میں پڑے ہیں وہ پھر کہاں پہنیں گے سارے فنکشنز میں اگر نے لے لیں تو یہ بھی انہوں نے صرف دو دفعہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے بلوگ ڈالا تھا انہوں نے پہنا تھا اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ انہوں نے اگٹھا پہنا ہے اور یہ بیسا بیسا ہی پڑا ہے ایتنا پیارا دریس ہے یہ بھی اور بچے اس میں ایسی رہتے ہیں ان کے بھی نئے شوز میں نے لیے چھوٹی کا جو میں جوتے لے کے آئیں اس کے بڑے ہو گئے ہیں اس کے سائز بڑا آگیا ہے تو اب دیکھتے ہوں کیا پہنتی ہے ہاں میرا ریڈی ہوگی ہے ہم نے یہ کھڑی ہے یہ کھڑی ہو دیکھو نائیس کوئی بات نہیں اس کے موٹھاتی ہوں ہم نے توئی میں چاہے ہوں اس کو صورت کر دیکھتا ہوں اہر سٹائل اس کا یہاں ہارسٹائل بنایا ہے بچوں کے ہارسٹائل کی سمجھ نہیں آتی شو می شو می کوئی بات نہیں اوٹھاتی ہوں آگے سے دکھا تو آگے سے یہاں یہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں اتنا ہس نہیں ہے ایسی مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا ریکارڈ کرنی کا ہم لوگ بس میں آگئیں اور بس اب ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی سامنے کرو جوتے سامنے کرو ہم نکل کی دکھائیں گے ہم نے کیا پینا ہے اور ابھی میں نے نیلز بھی لگانے باقی ہیں اور یہ رکھیں ایک ہی لگے ابھی تک ہم لوگوں کو اٹھنے والے ہیں ہم لوگوں کو اٹھنے والے ہیں ٹائم سے پہنچ گے ورنہا ای تاوٹ ریڈی ہم یہ دیکھیں میرا پاوچ بلکل مچنگ مچنگ کر رہا ہاں یہی میں بھی بتا لیا مہتو بہتیار بس اس مچ مور کمفورٹیبل بتان ایم ٹی ایر ایم ٹی ایر وگر پہ بول چلنا پڑتا ہے اور آپ کو پڑتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یہ چلتے نہیں ہیں اور تھوڈ بھی جب آپ تیار ہوتے بہت مشکل ہوتی ہے سو ابھی اگلا جو کلپ ہے وہ میں بس تے اتر لو پہر میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگ شادی پہ پہنچ چکے ہیں اور دس ایک سنک پیگر بتائیں کہ مجھے میں کیسی لگ رہی ہوں اور پیچھے والا بیکگرانڈ جو ہے آپ نے پہنچ چکے ہیں ہمیں پہنچ چکے ہیں کیوں ہمیں گے ہوگا کم سمیں گے ہوگا ک ایدار کیا ہوگا کم سمیں گے ہوگا ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ آپ کیلئے میں نے منگوایا ہے اچھا جی تو میں نے کچھ سکن کیر اور میک اپ کا سامان منگوایا تھا میری ایک بہت ہی اچھی فرنڈ ہے اور انسٹرگرام پہ تو ایوانی تیرائی اور ان کا جو میک اپ ہے بہت زبردست ہے یہ سینے جن کی پروڈکٹس ہیں اور جب یہ آیا تو میں سو رہی تھی اور لکی لی جو ہے آخری بیل پہ میری آنکھ پھل گئے برنا آنکھ پھل گئے اس کی ایکسائیٹمنٹ دیکھو دیکھو یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ کا نہیں ہے اس کو دیکھو یہ کیا ہے میک اپ ہے میک اپ ہے اہا اوکی اچھا جی یہ میں نے منگوایا ہے انسٹرگرام سٹوریز پہ آپ نے کافی بار اگر آپ ان کو جانتے ہیں نازش ان کا نام ہے تو انسٹرگرام سٹوری پہ کافی بار جو ہے وہ اپنا یہ شیئر کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں تو یہ ہے جی ایک فیس واش ٹھیک ہے یہ ہے میرا وینلیا ہے نومل ٹو آئیلی اور یہ کیا ہے اچھا یہ کو چنہوں نے سیمپلز بیجے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے اور اسے کے ساتھ ساتھ مجھے ہوگا ہے اچھا یہ ہے جی ہی اپنا اسٹرگرام سٹوریز پہ اپنا یہ ایک میکنپ ہے ہاہ اچھا یہ ہے جی لپسٹک اچھا یہ لپسٹک ایسی ہیں ان کے سٹوری پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ لپسٹک ایسی ہے ان کے پیج پہ یہ لپسٹک ایسی ہے کہ یہ اترتی نہیں ہے اس کا میکنپ کریں اچھا نہیں سوچ ساتھ پتہ نہیں کتنے گھنٹو دک تنپھے پیجے یہ کہیں نہیں جاتی تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فرس ٹیم بائی کرتے ہیں مجھے لگا کہ صرف میں نے یہی لینی ہے اور بس اسی سے کام ہو جائے گا اس کی جو پرائز ہے وہ دو سو ڈالر کی صرف اس کی پرائز ہے اور یہ آپ نے ابھی کیوں کھول دیئے صرف لپسٹی کی جو پرائز ہے وہ دو سو ڈالر کی اور باقی کی جو پرائزز ہیں آپ ان کے پیج پہ جا کے تو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے ان کی برینڈ ان کی جو کمپنی ہیں جس کو یہ جس کی ڈسٹریبیوٹر ہیں یہ اس کا نام ہے سنجن ٹھیک کیا جی ایڈون نو ایفی کن سی یہ رکھا ہے رائید یہ سنجن تو اب دیکھتے ہیں یہ کیسا کام کرتے ہیں ایم سپر ایکسائیڈ اور یہ انہیں نے کچھ میرے لیے نوٹ لکھا ہے اکی تینکیو فرچیزنگ پلیز ڈی ایم if you have any questions اور لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یوز کرنی ہے ٹھیک ہے ڈرائی اور لپس نو بام کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک لیئر پہلے لگائیں پھر دوسری پھر تیسری لیئر ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے لپسٹک یوز کرنے کا تو پہلے جو ہے یہ ہم تین لیئر میں لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ ریموور ہے جب آپ نے اتارنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ریموور یوز کریں گے اس کے بعد یہ ہے جی مات کلاوس میں نے مات کلاوس لیئے کیونکہ مجھے پہلے وہ ٹرائے کرنا تھا اور ایڈونوہ اچھا یہ ٹیسٹ اچھا یہ بھی نہیں مجھے کچھ سیمپلز بھیجیں ٹھیک تو اب ہم یہ ٹرائے کریں گے اور پھر دیکھیں گے یہ کیسا ہے